رب شرح لصادر ویسر لأمر وحل نقضتم من لسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس خاص اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں انشاءاللہ تعالی آدم ایسی حدیث پڑھیں گے جسے ہم نے بھلا رکھا ہے اور جس حدیث کو بھلانے کی وجہ سے اس سبب سے ہمیں اس دنیا میں زلط جھننی پڑھ رہی ہے اور ہمارے اندر جو خرابیاں اور جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب دیکھنے گمل رہی ہیں اس حدیث کو حدیث ایسا قلین کہتے ہیں اور اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو بھاری باتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے اگر ان دونوں باتوں کا خیال نہ رکھا جائے اور جیسا کہا گیا ہے بیشہ نہ کیا جائے تو اس کا بھاری خمیازہ ہم لوگوں کو بھگت نہ پڑ سکتا ہے یہ حدیث کچھ اس طرح ہے زید بن عقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پانی کی جگہ جس کا نام خم ہے وہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کیا اور اس خطبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے لوگوں میں انسان ہوں اور قریب ہے کہ میری رب کا پیغام اجل لائے جائے اور میں اسے قبول کرلوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور مضبوط پکڑے رہو گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کے متعلق رغبت دلائی اور اس کی طرف دل کو مائل کیا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو میرے اہل بیت کے متعلق تم لوگوں کی ذمہ داریہ یاد دلاتا ہوں اور یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے تین بار فرمایا اس پر پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں کیا آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو زید بن عقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں مگر یہاں وہ اہل بیت مراد ہیں جن کو زکاة دینا حرام ہے پھر پوچھا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں اس کے دواب میں آپ نے فرمایا علی اور اس کے گھر والے عقیل اور اس کے گھر والے جعفر اور عباس کے گھر والے اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکاة حرام ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے چھہہزاد دو سو پچھس اس حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دو ذمہ داریاں بھاری بھاری ذمہ داریاں اپنی امتیوں کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امتیوں نے ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں کتاہی کی ہے اور ان کی حق تلفیق کی گئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد آپ کی امتیوں نے قرآن کو بھلا دیا قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا یہاں تک کہ اس کو صرف تلاوت کے حد تک رکھ دیا اسے پڑھنا اسے سمجھنا یہ ضروری نہیں سمجھا اور ایسے جگہوں میں قرآن کو رکھ دیا جہاں وہ کبھی کبھار ہی ہاتھ پہنچاتے ہیں اسے نکال کر پڑھنے کیلئے اور تلاوت کرتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں قرآن کو پڑھنا اور اسے سمجھنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت بھول ہی گئی ہے آپ کی امتیوں میں یہ ایک ایسی خامی پائی جاتی ہے جس خامی کے طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں اشارہ کیا کہ اس کی ذمہ داری کو نبھانا اس کے اندر ہدایت ہے اس کے اندر نور ہے اسے تھامے رہنا اور ہم نے کیا کیا ہم نے قرآن کو تھامنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کی مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو صرف علاوات کے حد تک رکھ دیا ہے اہل بیعت کا معاملہ بھی یہی ہے ہم نے اہل بیعت کی ذمہ داریوں کو بھی بھولا دیا ہے ہم اہل بیعت ہی کو نہیں پہچانتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیعت کون ہیں کس طریقے کا بیوہار ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور ان کو کتنی عزت دینی چاہیے تو آج جو ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں خاص کر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ حال اسی وجہ سے ہے ان دونوں ذمہ داریوں کو ہم لوگوں نے اٹھانا چھوڑ دیا ہم اس سے غافل ہو گئے ہم لا پرواہ ہو گئے ہم نے ان دونوں کی ذمہ داریوں کو بھولا دیا ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے اور اہل بیعت سے بھی دور ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آفات اور اللہ تعالیٰ کی عظام اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے قریب کر دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراں توبہ کریں ہم قرآن سے جڑیں اور ہم قرآن کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اہل بیعت کی احترام کریں ہم اہل بیعت کی اہمیت کو سمجھیں اور جو ہمارے ذمہ داریاں بنتی ہیں اہل بیعت کے تعلق سے ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ اور سنی کے اختلاف کی وجہ سے جو اہل بیعت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کو بھول جائیں ہم نے ان دونوں ذمہ داریوں کے متعلق جو رویہ اختیار کیا ہے اس رویہ کی وجہ سے ہمارا جو انجام ہوگا وہ ہم بغت نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ذمہ داریاں سمجھ کر کے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ